ہمارے ساتھ بیوپار مندل گندوں کے پریزیڈنٹ شیخ شاہنواز ہیں ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے شیخ شاہنواز صاحب کیسی تیاریاں ہیں آج ہم نے دیکھا کہ اتنا رش ہے کہ گاڑی کو نکالنا مشکل ہو رہا ہے قطاروں میں لوگ جو ہیں دکانوں پر سودا کھرید رہے ہیں اپنی جو بیسک ایمنیٹیز ہیں کپڑے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ایدل فطر پر لگتی ہیں تو وہ کھرید رہے ہیں تو آپ کا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیسی تیاریاں ہو رہی ہیں کیونکہ آپ جو ہے اس آئریا کے پریزیڈنٹ ہو مارکٹنگ کے پریزیڈنٹ ہو اور اس بیوپار مندل گندوں کے پریزیڈنٹ ہو تو کیسا آپ نے دیکھا پچھلی جو ایدیں یہاں گزری ہوئی ہیں پوسٹ اید میں نے سیلیبریشن جو تھی آج آپ کس قسم کی یہاں اید سیلیبریشن دیکھ رہے ہیں اور لوگوں میں جو مہای سیام کا مبارک مینہ تھا لاغ باغ وہ کل جو ختم ہو رہا ہے تو آج جو ہے لوگ کس قسم کی سیلیبریشن کر رہے ہیں کس قسم سے خرید و فروقت کر رہے ہیں کیسا رش آپ کو دیکھنے میں مل رہا ہے تھینکیو کھانڈے صاحب سب سے پہلے آپ کے چینل کو مبارک بات کہ آپ بلیسہ میں خاص کر کے ایکٹیو ہو رہتے ہیں اور یہاں کی ہر قسم کی نیوز جو آپ نے چینل پر لیتے ہو نیوز ایٹین کی پورے ٹیم کا ہم بہت 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 دھنی آباد کرتے ہیں جہاں تک سوال ہے سر بارکٹنگ کے رش کا تو آج انہتیس رمضان ہے لگ بگ پبلک جو ہے اپنی طرف سے پوری تیاری کر چکی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ شان کو چاند نظر آئے اور کال پھر یکم شوال ہوگا اس لئے آج کی تاریخ جو ہے انہتیس کو پوری تیاری کے ساتھ لوگ جو ہے کال کی تیاری میں ہیں لگ بگ جھٹے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ کال جو ہے تیسوہ رمضان ہو تاکہ یہ پورا مہینہ جو ہے لوگوں نے انہتیس روزے رکھے تیسوہ روزہ بھی رکھیں گے تو لوگوں کو زیادہ خوشی محسوس ہوتی کہ ہم نے ایک مینا تیس دن ہمارے پورے روزے میں گزر گے لیکن پبلک کا جہاں تک سوال ہے پبلک کا اپنا ایک خانڈہ ہوتا ہے وہ انہتیس رمضان کو پوری شاپنگ کر دیتے ہیں تاکہ کال یکم شوال اگر انہتیس کوئی رمضان گیا تو یکم شوال کو دھوکھا نہ لگے تو ہم نے دیکھا ہے اب ایک ہفتے سے لگتار جو ہے لوگ جو مارکٹوم کا ارخ کر رہے ہیں لیکن آج کافی کافی راشت ہے لیکن اس راشت کے بیچ میں ایک بہت بڑی دکت یہ ہو گئی آج کے بینک جو ہے وہ باندھ ہے آج فرس ناوراتری تھا اس وجہ سے جو بینک جو ہے باندھ ہیں لوگوں کو اس وجہ سے کافی پریشانی پڑی کیونکہ لوگوں نے بینک میں آنا تھا لیکن ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ کال چھٹی ہوگی اس وجہ سے پرابلم بن گئی یہاں کے لوگوں کو پیسہ جو ہے وہ نہیں نکال پا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی مارکٹوم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی راشت ہے جمعوں سے تھاٹھی سے کشتوار سے دوڑا سے بدروہ سے ہر شہر سرنگر سے اور بہار بیرونی راستوں میں جو لوگ ہمارے ہیں جو کام پہ ہوتے ہیں جو ترہ ترہ کے کام پہ ہوتے ہیں وہ آج پورے جو بھلے اس کا رکھ کر رہے ہیں اس وجہ سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی کی کتاریں جو ہے وہ کنٹینیو صبح دس بجے سے ابھی تک لگتار جو ہے جام ہے لوگوں کے اندر کافی جوش پایا جاتا ہے عید کے مطالق کافی تیاریاں ہیں فل پریکے سے تیاریاں ہیں لیکن کہیں نہ کہیں لوگوں کو دکت بھی آ رہی ہے جو بینکوں میں چھٹیاں ہیں اس وجہ سے بھی لوگوں کو دکت آ رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی دکت کے باوجود بھی لوگ جو ہیں کوئی طریقے سے جو ہیں عید کے اس میں کافی تیاری میں ہیں تو ایسا لگتا ہے اگر کل عید ہوتی ہے تو ہمارے صرف 39 دن ہی روزوں کے آئیں گے مہای سیام کے 39 دن آئیں گے تو ایکسپیکٹڈ ہے اگر کل شام کو چاند نظر آ گیا سعودیہ میں اور ہمارے بیرونی جو ریاست ہیں ان میں اگر نظر آ گیا تو کیا اگر سعودی عرب میں صرف چاند نظر آیا تو اس کا مطلب ہے کل عید ہوگی اور ہماری عید جو ہے اندرستان میں جو عید ہوگی ہمارے اندرستان میں وہ پرسنے کے لئے ہوگی جی یہ اپنے اپنے ملکوں کی اپنے اپنی حلال کمیٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں شام کو بعض آفتہ طور پر اعلان ہو جائے گا کہ بھائی کس ملک میں چاند نظر آیا اس کے لئے نشاندہی کی دی جاتی ہے ایک حلال کمیٹی جو وہ نشاندہی لیتی ہے لوگوں کی گواہی لیتی ہے اس کے بعد جب اگر چاند نظر آیا لوگوں کی گواہیاں لگ گئی تو اس کے بعد یہ حلال کمیٹی جو ہے وہ یکم شوال کا اعلان کرتی ہے اور اس صورت میں عید الفطر منائی جائے گی تو ہم نے دیکھا لوگ خروٹ لے رہے ہیں ترہ ترہ کی سبزیاں لے رہے ہیں چکن لے رہے ہیں بکرے کا میٹ لے رہے ہیں شاپنگ کر رہے ہیں کپڑے لے رہے ہیں بچوں کے لئے کھلونے لے رہے ہیں تو کیسا جوش ابھی آپ نے لوگوں میں دیکھا کیونکہ ماہی سیام کا مینہ آپ جو ہے لگ بھگ ختم ہو رہا ہے تو اس کے بعد کی جو لائف لوگوں کی ہوگی وہ کس قسم کی ہوگی جی دیکھئے عید کی خوشی تو ہر ایک کے اندر ہے لیکن کہیں کہیں مایوسی ضرور ہے لوگوں کے اندر مہنگائی کے وجہ سے میں آپ کو بتاؤں پہلے چکن ہمارے یہاں دو سو روپے تھا لیکن اچانک عید کے لئے اس کا ریٹ دو سو چالیس ہو گیا لوگوں کے اندر کافی مایوسی چھاڑ گئی کہ عید کے لئے کیا عید کے لئے ہی اس ریٹ کو بڑھایا جانا چاہیے تھا تو لوگوں کے اندر ایک مایوسی بھی ہے اور غصہ بھی ایک طرف سے ہے کہ انتظامیہ میں یہ ریٹ کیسے بڑھتے ہیں کیسے نہیں بڑھتے ہیں تو حقیقی طور پر عید کے لئے کچھ جگہوں پہ کچھ چیزوں میں لوگوں کے ساتھ کھلواڑ بھی ہوتا ہے یہاں تک ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ عید کے لئے کم سے کم سپیسٹر کوئی ڈسکونٹ کیا جائے لوگوں کیونکہ کھریداری میں کافی کرتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے میٹ پہ چکن پہ عمیون ریٹ بڑھائے جاتے ہیں جسے عوام کے اندر ایک مایوسی پائی جاتی ہے بہت ساری شکایت یہاں مارکٹ سے ملتی ہیں صرف اپنی مارکٹ کی بات نہیں کرو بلکہ فروٹ سٹیٹ میں اوور چارجنگ ہوتی ہے اور چیٹنگ ہوتی ہے گوھاک کے ساتھ کسٹمر کے ساتھ کیا ایسی کچھ شکایت ابھی تک آپ کے پاس آئی دیکھیں اوور چارجنگ ہم تب ہی کہیں گے اگر ریٹ سے زیادہ لوگ بیچیں گے لیکن یہاں تو گورنمنٹ ریٹ ہے دو سو پینتیس روپے تو گورنمنٹ نے ریٹ یہاں نکال آئے چکن کا جبکہ دو دن پہلے دو سو پینتیس روپے کلاؤ تھا تو جو ریٹ گورنمنٹ نکالتی ہے اسی پر لاگ باگ پورے شاہد کی پر کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ ہیں ایسے بھی لوگ جو کرتے ہوں گے خاص کر کہ ہمارے بھلے اس میں گندوں میں یہ چیزیں کم دیکھنے کو ملتی ہیں نیوز ریٹن کے ساتھ بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ تو یہ تھے شاہنواز شیخ صاحب جو بیوپار مندل کے پریزیڈنٹ ہیں اور ایک سوشل ایکٹویس بھی ان کا کہنا ہے کہ پوری تیاریہ ہو رہی ہے ماہی سیام جو ہے اس کا اگر انتیسمہ دن آج کل ہوگا اگر کل جو ہے شام کو اگر سعودی عرب میں چاند نظر آ گیا تو یقینی طور کہ سعودی عرب میں کل عید ہوگی اور پرسوں ہم عید منائیں گے لیکن یہ سارا فیصلہ جو ہے لیکن جو کا عمل جو ہے یہ شام کے شام تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ آیا چاند اگر نظر آتا ہے تو کل ہماری عید ہوگی اگر نہیں آتا ہے تو پرسوں ہماری عید ہوگی اور ہماری طرح سے اور ٹیم نیوزیک ٹیم کی طرح سے پورے ملک کو پوری دنیا اسلام کو عید کی بہت بہت مبارک بات ہو تھانکیو